ماذا اللہ جنہی جو شیطان کو دیکھے چیز پڑھی جاتی ہے وہ کہتا جب آپ نے سرکار کو دیکھا تھا جالی مبارک سے نکلتے ہوئے تو آپ کو چاہیے تھا کیا وہ چیز لا ہولا ولا قوتہ پڑھتے کیونکہ یہ ایک معذر شخصیت تھے سکول کے پرنسپل بھی ہیں اور مسجد کے صدر بھی ہیں اور دوسری طرف یہ محافل کے اندر سٹیجز پر نقابت کرنے والے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک معذر شخصیت تھے کہ آج کے بعد آج کے بعد میرا مرزا محمد دری انجینئر سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے علانے برات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول کریم سامر ناظرین آج ہم نہایت ہی اہم موضوع کے لحاظ سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں یہ حاجی جمشی صاحب ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ہم نے چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے ایک گفتگو رکھی تھی کہ جس کے اندر بزرگان دین کی طرف ایک عبارت منصوب تھی جس کو بار بار مرزا جو تھا وہ اپنے کلپس کے اندر اس گفتگو کو پیش کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ کے بابے تو کلمہ پڑھاتے رہے ہیں تو اس پر ہم نے بقاعدہ دلائل دیئے اور دلائل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا کہ ہمارے بزرگان دین کی طرف وہ کتابیں منصوب تھی اصل میں ان کتابوں کی کوئی جو ہے وہ ثبوت اور اس کی کوئی اصل موجود نہیں تھی اب کافی دنوں سے ہماری گفتگو اس پر چلتی رہی اور ہم نے حاجی جمشید صاحب کو جو ہے وہ اس پر قائل کیا کہ مرزا انجینئر کے لحاظ سے جو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگان دین نے فلان جگہ پر گستاخیاں کی فلان جگہ پر گستاخیاں کی اس کی اصل میں جو ہے وہ مسئلہ کیا تھا اور وہ کتابیں ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ عبارات منصوب تھی بزرگان دین کی طرف علماء کی طرف اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ مطلب لے رہا ہوتا تھا وہ اصل میں مطلب نہیں تھا اور ہم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اصل میں سنت دیکھنی پڑے گی تو آج جو ہم بقاعدہ آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ جو ہے اتنی گھنٹے کے بعد اتنے دنوں کے بعد ہم نے محنت کی اور حاجی صاحب نے ہماری گفتگو پر جو ہے وہ لبائی کا اور انہوں نے کہا کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اصل میں ہم نے جس چیز کو اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ہم پہ یہ کہتے ہیں کہ جی بزرگان دین نے یہ لفظ بولنے ہیں بزرگان دین نے وہ لفظ بولنے ہیں تو مرزہ انجینئر نے بھی تو گستاخیاں کی ہیں تو ان گستاخیوں کو ہم نے ان کے سامنے رکھا اور ہم نے کہا کہ یہ مرزہ انجینئر کی گستاخیاں ہیں جو کہ چند ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہی ہم نے گفتگو کی مرزہ انجینئر کے ریسرچ پیپرز جو اس نے جو ہیں وہ چھاپے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ مرزا انجینئر نے جو گفتگو اپنے ویڈیو کلپس کے اندر کی ہوئی ہے اس کے اندر سرے فریست اس نے یہ لفظ بولے ہوئے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے یہ لفظ بولے کہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا کیا میدین سکھائے گا دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پر ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیوں بھگیم بھگینا مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے میں بتائیں گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ کل کا چھوکرا اس نے استعمال کیا اور پھر جب اسے بقاعدہ پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ کل کا چھوکرا میں تو نہیں کہتے یہ تو یہود کہتے تھے اب یہود نے تو کسی جگہ پر نہیں کہا اب یہ تو گستاخان رسول کو آگے یہ شیع دے رہا ہے کہ گستاخان رسول کسی کی طرف منصوب کر کے تو سرکار کے بارے میں کچھ بھی بولتے رہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں رائے نہ بولا جائے تو اللہ فرمائے رائے نہ نہ بولو انذر نہ بولا کرو صحابہ کے لئے تو یہ سرکار کی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذکر کو بلند کیا ان کے بارے میں اس نے یہ لفظ بولے حالانکہ یہود نے اس طرح کے کوئی لفظ نہیں بولے تھے بقاعدہ پھر ہماری اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور کافی دیر تا کہاں دلائل سے اس پر گفتگو کرتے رہے پھر اس نے تابعین کے بارے میں جو لفظ بولے اس نے کہا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہرین تھے تابعین نیکوکار بھی راج کے سن چھوٹے بھی راج کے سن جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین اور نیکوکار بھی راج کے تھے اور چھوٹے بھی راج کے سن یہ تابعین کے لئے اس نے یہ لفظ بولے پھر اس نے کہا جی صحابہ کو تو ایک سواب ملتا ہے آج کل جو بندہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھنے والا ہے اس کو صحابہ سے زیادہ سواب ملتا ہے صحابہ کو تو ایک سواب ملتا تھا وہ زبانی پڑھتے تھے موبائل پر پڑھنے والے کو دو سواب مل رہے ہیں کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے فکی جے انجننگ کرانگے تو اڈے نال اللہ دے فضل نال پھر اس نے یہ لفظ بولے کہ آج کی ڈیڑھ میں کوئی شخص اگر اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابہ کو کافر بھی کہہ دے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن جب اپنے اوپر بات آئی تو کہتا ہے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ جو ہمیں کافر کہے ہم اسے کافر کہیں آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلیئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں یعنی جو مرزا کو کافر کہے وہ تو کافر ہے اب پھر اس نے یہ کہا کہ آہل سنت کا عقیدہ باغیوں خارجیوں نے سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا آہل سنت کا یہ قیدہ ہے لیکن مرزا یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا پھر غوثیاظم امام غزالی امام آحمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے یعنی غوثیاظم جیسی شخصیت ان کے بارے میں امام احمد بن hamبل جیسی شکسیت ان کے بارے میں اور خصوصا غوث عظم جیسی شکسیت امام غزالی جیسی شکسیت ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ان سے ناصبیت کی بوع آتی ہے غوث عظم اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ پھر کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معز اللہ ظالم تھی پھر کہتا ہے سیدہ عائشہ صعیدنا زبحر سیدہ تلہا میں تو ان کو باغی سمجھتا ہوں سیدنا طلحہ کو بھی سیدنا زبیر جو خود اشرا مبشرہ میں سے ہیں پھر نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہتا ہے کروڑوں حسن بھی آ جائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ امام حسن تے کوئی شائع ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کروڑوں حسن بھی آ جائے تو ان کی کیا اوقات ہے امام حسن تے کوئی شائع ہی نہیں حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائے وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے بتا دے کہ یہ چرنم کی طرح بلانے والی جماعت ہے تو حسن ابن علی تو شائع کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ پھر کہتا ہے امیر المومنین عمر فاروق تے شائع کوئی نہیں یعنی بسیکلی حسن ابن صاحبت نے وہی ناؤسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب پھر کہتا ہے میں مولا علی کی گلتیاں بتاتا ہوں میں نے عمر فاروق رضی اللہ تو نے گلتیاں بتائی ہیں میں مولا علی کی بھی بتاؤں گا پھر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فریشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شائع کوئی نہیں پھر کہتا ہے کوئی انسان ہو یا پیغمبر وہ تو اپنا پشاب نہیں روک سکتے آپ سے وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ علی بھئی کے ہم اس بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہائی کوئی نہیں بابی تے شائع کوئی نہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہہ اللہ کے جیسا ہائی کوئی نہیں نبی تے شائع کوئی نہیں اللہ مطلب تمہاری سوچ کے اوپر جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فریشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شائع کوئی نہیں شائع کوئی نہیں شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہو پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہو پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہو پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو محاذ اللہ پیغمبر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے سارے الفاظ پھر کہتے ہیں ہم قادیانیوں کو اس لئے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہاں میں کافر کہتے ہیں حالانکہ ہم کادیانیوں کو اس لئے کافر کہتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی سمجھتے ہیں اس لئے ہم ان کو کافر کہتے ہیں اس لئے نہیں کہتے کہ وہ اس کو کافر جو ہے وہ نہیں کافر کہتے ہیں ہم کادیانیوں کو اس لئے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہاں میں کافر سمجھتے ہیں حالانکہ کادیانیوں کا جو ربوہ گروپ ہے یا دوسرا گروپ ہے دونوں گروپ کے یہ اپنے الفاظ موجود ہیں کہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں تو بہرحال اس پر بھی تفصیل گفتگوئی پھر اس نے کہا کہ متعدد حدیث کی کتب کے اندر گستاخی ہیں جس طرح اس نے کہا بخاری کے اندر گستاخی ہے مشکات کے اندر گستاخی ہے العادل مفرد کے اندر گستاخی ہے اور اسی طرح پھر اس نے کہا کہ سعبی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے پھر بقاعدہ اس نے بولا کہ لفظ اللہ جو اس میں جلالت ہے کہتا ہے اللہ محمل جملہ ہے پھر اس نے کہا کہ ماذا اللہ ظلفیں جو ہیں اس نے کہا یہ جو میں نے ظلفیں رکھی ہیں یہ تو میں نے ایک جانور پالا ہوا ہے یہ تو ایک مسئبت ہے سرکار کی سنت کو تشبیح ادھر جانوروں کے ساتھ تشبیح دیتا رہا پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے مجھے ایک شخص ایک ڈھاٹسہ ملے اور انہیں کہا میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سرکار کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے جب آپ نے ایسا دیکھا تھا تو آپ کو چاہیے تھا آپ لا حولہ ولا قوتہ پڑھتے ان کے ساتھ شیطرت والا معاملہ ان کے ساتھ شیطرت والا معاملہ ان کے ساتھ شیطرت والا معاملہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا جب اسے کمر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو وہ پڑھ دیا گرے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ انشاءاللہ صاحب کچھ غائب ہو جائے گا مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے میں تو نور پر روٹییں لینے کے لیے گیا ہوتا ہے آئے جی عشق بار آنکھوں سے حلیث صاحب کچھ نہ پوچھو اس دفعہ کیا ہوا وہ ہر سال عمرے پہ پیسے جوڑ کے نمزان شریف میں عمرے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میں روضہ شریف پہ حاضر ہوا جالی شریف کے سامنے سلام عرض کرتا تھا سرکار باہر تو شیف لیا ہے خواب میں نہیں سر بیداری میں بڑی کرم نمازی ہوئی ہے اچھا آپ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہوا بالکل اس طرح ہی ہوا ہوگا میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بولتا مازاللہ یعنی جو شیطان کو دیکھ کے چیز پڑھی جاتی ہے وہ کہتا ہے جب آپ نے سرکار کو دیکھا تھا جالی مبارک سے نکلتے ہوئے تو آپ کو چاہیے تھا کیا وہ چیز لا حولہ ولا قوتہ پڑھتے تو یہ ساری چیزیں اور بھی چیزوں پر ہماری گفتگوئی پھر اس کے یہ ریسرچ پیپر ہمارے پاس تھے جو اس کی اکیڈمی سے ہم نے بقائدہ منگوائے اور یہ اس کی تحقیق ہے جو پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھنے والے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھونگتا وہ نظر آتا ہے یہ اس کی تحقیق ہے اور بڑے بڑے آئیمہ محدثین کے خلاب بھونگتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ اس میں سے کچھ اس کے کلپس میں سے آجی صاحب کو کچھ چیزیں نکال کے دکھائی اور اس کے بعد الحمدللہ جیساں مطمئن ہوئے اور چونکہ یہ ایک معزز شخصیت تھے سکول کے پرنسپل بھی ہیں اور مسجد کے صدر بھی ہیں اور دوسری طرف یہ محافل کے اندر سٹیجز پر نکابت کرنے والے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک معزز شخصیت تھے علاقے کے تو اس وجہ سے ہم نے ان پر ایک ٹائم اپنا خرچ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ جو اہل سنت کے علماء پر آپ جو فتوہ لگانے کوشش کرتے ہیں مرزا انجینئر تو ان سے صحابہ کا یہ گستاق ہے اہل بیعت کا یہ گستاق ہے سرکار کا یہ گستاق ہے انبیاء کا یہ گستاق ہے یہاں تک کہ سرکار کے سنتوں کا بھی یہ گستاق ہے کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اس کی زبان سے محفوظ نہ رہی ہو مجدد الفیسانی کے بارے میں کہتا ہے کہ برے سگیر کے اندر سب سے پہلے فساد جس نے پھلایا اور سب سے بڑا فسادی وہ شیخ آمد سرندی مجدد الفیسانی یعنی اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں بک بک کرتا وہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس حوالے سے جب ہم نے ان کے سامنے رکھی تو بقاعدہ ان کا تعلق ایک جو ہے وہ اہل سنت کے گھرانے سے تھا لیکن بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کلپ سن کے یا کچھ گفتگو سن کے ذہن کے اندر کچھ اترازات پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ان کو تحقیق کا شوق تھا حق کے متلاشی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے حق ان کے سامنے آ گیا اور چودہ صدیوں کے بعد سب سے بڑی نشانی مرزا کے گمراہ ہونے کی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ چودہ صدیوں کے بعد مجھے دین سمجھ میں ہے پہلے تو سب فارغ تھے یہ معنی اس کا یہ ہی ہے کہ یہ بندہ باطل پہ ہے یہ بندہ گمراہ ہے کیونکہ چودہ صدیوں سے ہی ہم تک دین پہنچا ہے یہ کوئی سرکار کے دور میں نہیں تھا کہ اس نے ڈریکٹ دین وہاں سے لیا ہے تو جب سرکار سے دین سیکھنے والے بعد میں حضرت جعبی بن عبداللہ کے پاس آگ کے تابعین یہ کہیں کہ آپ تو قرآن کی آیتیں حدیثیں غلط پڑتے ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے تو چودہ صدیوں کے بعد کیا معاملہ ہوگا تو ہم حاج صاحب کی طرف پلٹے ہیں کہ حاج صاحب اس سے اعلان براد کرنے کے لئے آج حاضر ہیں تو حاج صاحب اس سے اعلان براد کریں اور باقی جتنے بھی موضوعات پر اشکالات تھے وہ سارے انشاءاللہ تبارک اللہ ہم ایک کر کے اس پر بھی اپنے گفتگو ریکارڈ کروائیں گے ہم حاج صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ سید کامل شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مجھے وقت تنائد فرمایا سامین گرامی قدر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سید کامل شاہ صاحب نے میرے بارے میں بتایا کہ میں کچھ دیر کے لئے مرزا محمد علی انجینئر کو فالو کرنا شروع ہو گیا تھا اور اس کو سننا شروع ہو گیا تھا جس کو سننے کے بعد میرے ذہن جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا اور میں اس کو سنتا رہا پھر میری ملاقات جو ہے وہ ملک عبدالعوف سے ہوئی جنہوں نے مجھے شاہ صاحب تک رسائی دی اور شاہ صاحب نے میں نے ملک عبدالعوف سے بھی یہی کہا تھا کہ میں سنتا ضرور ہوں لیکن میں حق کا متلاشی ہوں میں حق جاننا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے شاہ صاحب کا پتہ دیا تو شاہ صاحب نے کافی دن کافی گھنٹے جو ہے وہ مین سے سوالات کرتا رہا جو جو بھی میں نے مرزا محمد علی انجینئر سے سنا تھا جو جو اس کے جو بکواسات تھی جو میرے ذہن میں شاہ صاحب کے سامنے رکھا تو الحمدللہ سید محمد کامل شاہ صاحب نے قرآن و سنت سے دلائل دے کے یہ ثابت کیا کہ جو کچھ بھی مرزا محمد علی انجینئر جو ہے وہ اہل سنت پر الزامات لگاتا ہے یا اولیاء اللہ پر یا کسی بھی لحاظ سے وہ بالکل سرسر جھوٹ ہے غلط ہے اور دھوکہ ہے اور اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مرزا محمد علی انجینئر جو کہ اولیاء اللہ پر الزامات لگاتا ہے وہ خود اپنی آئینہ دیکھیں پہلے اس نے کس قدر گستاخیاں کی ہیں جس طرح شاہ صاحب نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک گستاخی کا ذکر کیا کبھی وہ اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے کبھی وہ صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے کبھی وہ اہلِ بیعتِ اطحار کی گستاخی کرتا ہے کبھی وہ اس کے زبان سے تو کائنات کے مالک رسول سیدنا محمدِ مصطفیہ ہمارے آقا و مولا بھی نہ بچ سکے تو میں یہ دیکھ کر میں لرز اٹھا چونک اٹھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کی میں نے اور معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو آج میں برملہ طور پر آپ سب کے سامنے اور میڈیا کے سامنے جو میں نے شاہ صاحب سے مناظرہ کیا اس لحاظ سے بھی چونکہ بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں کافی ابحام تھا تو آج میں سب کو لائیو آکے بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد آج کے بعد میرا مرزا محمد دری انجینئر سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے علانے برات کرتا ہوں اور آج کے بعد میں نہ اس کو سنوں گا بلکہ لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ اس فتنے سے اس دجال سے اس کذاب سے بچو کیونکہ جس کی زبان کریم آقا لجبال نبی کے بارے میں بولتے ہوئے لڑکڑاتی نہیں ہے تو اس کو ہم کبھی بھی نہیں سن سکتے اور جس جو ہے ہی جھوٹا کذاب تو میرا یہی پیغام ہے میں انشاءاللہ بچ گیا ہوں الحمدللہ مجھے جو ہے وہ اللہ سچی توبہ پر قائم و دائم فرمائے اور میں آپ سب کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں و آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین